بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے مو پھیر لیتے ہیں سو یہ تو جھٹلا چکے اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فیرون کے پاس کیا وہ ڈرتی نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے تو حارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فیرونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں فرمایا ہرگز نہیں پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں سو دونوں فیرون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فیرون نے موسیٰ سے کہا کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فرون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگوں کو یقین ہو فرون نے اپنے اردیت کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک فرون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم کو سمجھ ہو فرون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی موجزہ فرون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید برات نظر آنے لگا فرون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں پھر جب جادوگر آ گئے تو فرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلح بھی عطا ہوگا فرون نے کہا ہاں موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے پھر موسیٰ نے اپنی لاتھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگے تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے فرون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو البتہ فرونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا تو فرون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ مجھے رستہ بتائے گا اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے اور دوسروں یعنی فیرونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجھتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجھتے ہیں اور ان کی پوجہ پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا اے پروردگار مجھے علمدانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوہ نہ کیجو جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا اور بہشت پرہزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست آندھے مو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے وہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر پھیراتے تھے اور ہم کو ان گناہگاروں ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست تو کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کوئی صلح نہیں مانتا میرا صلح تو رب العالمین کے ذمہ ہے تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیرہ تو رزیل ترین لوگ ہوئے ہیں نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتی ہیں ان کا حساب عامال میرے پروردگار کے ذمہ ہے کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آوگے تو سنسار کر دیے جاؤگے نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو دبو دیا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر فضول نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی اس نے تمہیں مویشیوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کی عذاب کا خوف ہے وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں خواہ نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یقصہ ہے یہ تو اگلوں ہی کی عادت ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا تو انہوں نے ہوتھ کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے عوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم یوں ہی بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی باغ اور چشمیں اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشیں لطیف و نازک ہوتی ہیں اور پہاڑوں میں تراش تراش کر پر تکلف گھر بناتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو تم اور کچھ نہیں ہماری یہ طرح کے آدمی ہو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو سوالے نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک موین روز تمہاری باری اور اس کو کوئی تکلیف نہ دے نا نہیں تو تم کو ایک بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا بلاخر انہوں نے اس کو مار ڈالا پھر نادم ہوئے سو ان کو عذاب نے آ پکڑا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈر ہو اور میرا کہا مانو اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم دنیا جہان میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو وہ کہنے لگے کہ اے لوت اگر تم باز نہ آوگے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے لوت نے کہا میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سخت کو نجات دی مگر ایک بڑھی آکے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ان پر می برسایا سو جو می ان لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا وہ برا تھا بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے شویب نے کہا کہ تم ڈرتی کیوں نہیں میں تو تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے دیکھو پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو اور ترازو سیدھی رکھ کر تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی خلقت کو پیدا کیا وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم اور کچھ نہیں ہمی جیسے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو سو اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ شویب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقع ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارہ ہوا ہے اس کو امانتدار فرشتہ لے کر اترا ہے یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو اور القا بھی فسیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے اور اس کی خبر پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کیا ان کے لیے یہ سند نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پر اتارتے اور وہ اسے ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا تو یہ اسے کبھی نہ مانتے اسی طرح ہم نے انکار کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیا وہ جب تک درد دینے والا عذاب نہ دیکھ لیں اس کو نہیں مانیں گے وہ عذاب ان پر ناگہاں آواقے ہوگا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی اس وقت کہیں گے کیا ہمیں محلت ملے گی تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں بھلا دیکھو تو اگر ہم ان کو برسوں فائدے دیتے رہیں پھر ان پر وہ عذاب آواقے ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے یہ اٹھاتے رہے ان کے کس کام آئیں گے اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ یاد دلا دیں اور ہم ظالم نہیں ہیں اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے یہ کام نہ تو ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ تو آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیا گئے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو اور جو مومن تمہارے پیرا ہو گئے ہیں ان سے توازوں سے پیش آؤ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے عمال سے بے تعلق ہوں اور اس غالب و مہربان پر بھروسہ رکھو جو تم کو جب تم تحجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے اور نمازیوں کے ساتھ تمہارے رکوع اور سجود کو بھی دیکھتا ہے بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شائروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتی ہیں صدق الله العظیم